اسلام علیکم مائنم ایسا محمد علی رضاہین ویلکم تو مائی یوٹیوب چینلل کنسپٹو کمیسٹری اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اس کے علاوہ کہ کہتے ہیں ایک جو اپورٹنٹ بات جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک میں نے 123 پلس ویڈیوز کو اپلٹ کر دی ہے لیکن اس پر کوئی بھی نو ڈسلائک نہیں آیا کوئی بھی ڈسلائک نہیں آیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ میرے فیس بک اور انسٹا پر پیج بھی ہیں جن کو آپ بائی سرچنگ کنسپٹو کمیسٹری جوائن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں ان کے لنکس بھی ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا جن کو آپ جسٹا کلک کر کے جوائن کر سکیں گے اس کا بینفیٹ کیا ہوگا اس کا بینفیٹ یہ ہوگا کہ آپ کو فیس بک اور انسٹا پر بھی جو ہے نا لیکچرز آویلیبل ہوں گے کمپلیٹ تو ارد تو ڈائی میں ڈسکسو کریم ہوں دا کوٹ کریں سکریپکشنлед کو ڈسکریپی کرسیber سکٹاہ پنکا 30 دنگا تو سٹاٹ کرتے ہیں اسے پہلی جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہیسٹری اور کم tune ڈب آبلزشن in 1911 involved with نوکلوس اولانگ وید مارس ٹنگ اور جائگر کاؤنٹر بائی پر فارمی ایک کلاسک ایکسپیرمنٹ اس کو 1911 میں کہہ دی اس کو ڈسکوور کیا گیا اب یہ کیا میتھوڈولوجی ہے کیا پراسیس ہے کیا اس کی تھیوری ہے تو وہ ہم اس لیکچر میں ڈسکوز کرنے جا رہے ہیں نیکس ایکسپیرمنٹ کس ایکسپیرمنٹ کونس ایکسپیرمنٹ کونس ایکسپیرمنٹ ہے جس سے انہوں نے نوکلوس کو ڈسکوور کیا تھا وہ یہ تھا یہ beam of alpha particles alpha particle میں نے پریویس لیکچر میں بھی ڈسکوز کیا تھا alpha particle helium particle کہتے ہیں alpha particle he for two for atomic mass اور two's کا atomic number a beam of alpha particles from radium اور polonium یہ radium اور polonium جو ہیں یہ اس کے سورس ہیں جس طرح پانی کا جو سورس ہے وہ چشم ہے یہ اس طرح کوئی چیزیں ہیں اور جو alpha particle ہے ان کا جو چشم ہے اور جو سورس ہے وہ radium یا polonium ہے یہ rare substances ہیں اچھا ان سے radium اور polonium سے جو alpha particle کی beam آتی ہے وہ کیا کرتے ہیں پھر was directed on a gold foil of 0.004 cm thickness ایک gold کی جو انا plate ہوتی ہے جس کی thickness کتنی ہوتی ہے 0.004 cm thickness ہوتی ہے اور alpha particles کو اس پر کیا ہے direct کروایا جاتا ہے ان پر گرائے جاتا ہے فال کروایا جاتا ہے کس کا ذریعہ سے throw a pin hole in lead hole lead کیا ایک hole ہوتا ہے جس کا ذریعہ سے اس beam کو جو انا گزارا جاتا ہے اور gold کی foil پر کیا ہے جی فال کروایا جاتا ہے یہ ایکسپیرمنٹ ہے جس سے نیوکلیوز کو ڈسکور کیا گیا نیکس چلتے ہیں نیکس کیا ہے اچھا اس کی میں ڈائیگرام بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ کو مزید جس سے clear ہو جائے گا یہ ڈائیگرام ہے یہ source ہے radium یا polonium ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے جی lead hole lead pin hole جس سے وہ beam of alpha particles پاس کرے گی یہ source ہے یہ beam آ رہی ہے یہ hole ہے lead hole ہے اس میں سے پاس کرے گی اور یہ آ کر کس پہ گھرے گی جی gold foil پر جس کی thickness کی تینے 0.004 cm thickness ہے اس کی ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں جی نیکس کیا point ہے a photographic plate اور screen caught this zinc sulfide is used as a detector a photographic plate ہوتی ہے جس پر جب کوئی particle آکر فال کرے گا ٹکرائے گا تو flash producer روشن ہی آئے گی اب وہ photographic plate اس experiment میں اس پیٹس میں کس جگہ پہ ہے وہ بھی ہے آپ سے میں شیر کرتا ہوں یہ جو ہے نیکس photographic plate ہے یہ ہے والی جس پر zinc sulfide کی جو ہے نیکس کوٹنگ کی ہوئی ہے اور یہ اے ایسے photographic plate ہوں اس پروسس میں use کریں گے جب alpha particle اس میں سے آ کر gold کی فائل جو ہے بہت جس کی thickness بہت کم ہے اس میں سے پاس کریں کھا alpha particle اور ادھر آکر ٹکرائے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ alpha particles کچھ اس پوائن پر ٹکرائے گا کچھ اس پوائنٹ پہ ٹکر آرہی ہیں کچھ ادھر کچھ ادھر آ کے ٹکر آ رہے ہیں کچھ اوپر ٹکر آیا ہے کچھ ادھر دیکھیں آپ یہ دیف لیکٹ ہو گیا ہے کچھ ادھر دیف لیکٹ ہو گیا ہے تو یہی ساری جو اس کی دیف لیکٹشن ہے اور کہہ جی یہ فلیشی جو ہیں یہی نیوکلیس کی دسکوری کا سبب بنے اس سے ہی ہمیں پتا چلا کہ نیوکلیس بھی کوئی چیز ہے تو ہم deflection سے کس طرح ہم پتا چلا وہ ہم آگے اسی لیکچر میں دیکھیں گے next point دیکھتے ہیں جی کیا ہے ادھے تک آپ کو clear ہے ٹھیک ہے next جلتے ہیں جی observation کہ یہ تو experiment ہو گیا alpha particle کو ہم نے سور سے ایک hole کا ذریعہ سے پاس کرتے ہوئے gold کی foil پر ٹکرایا وہ gold کی foil جنکہ بہت اس کی thickness بہت کم تھی کچھ alpha particle اس میں سے پاس کر گئے کچھ پاس کر گئے تو photographic plate کو انہوں نے glow produce کیا flash produce کیا اور کچھ اس کو ٹکرا کر واپس آئے کچھ deflect ہو گئے تو یہ سارا process ابھی تک ہم نے discuss کیا ہے اب observation بھی یہی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں on striking a flash is produced جب strike کرے گی photographic plate پر تو flash produce ہو گا next کہ most of particles went through undeflected کہتے ہیں کہ کچھ particles gold کی foil کو ٹکرانے کے بعد deflect ہوئے بھی گیا ہے سیدھے گزر گئے ہیں وہ کس طرح جی وہ میں آپ کو اس ڈیاغرام سے شو کرتا ہوں یہ آپ ڈیاغرام دیکھ رہے ہیں یہ alpha particles آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں جی یہ سیدھے جو ہے نا undeflected گزر گئے ہیں مطبق deflect نہیں ہوئے sorry تو یہ first point ہے کہ alpha particles جو ہیں undeflected گزر گئے second point کہ جو observation میں ہمارے آیا somewhere deflected at fairly large angles اور کچھ جو ہیں deflect ہوگے at large angles یہ آپ دیکھیں یہ deflect ہوگیا کچھ ادھر ٹکرا کر ادھر ڈیفلیکٹ ہوگے کچھ ادھر ٹکرا کر اوپر ڈیفلیکٹ ہوگے تو یہ ہمارے پاس observation میں یہ deflection آئی next point کہ a few were deflected backward اور کچھ جو تھے نا deflect ہوگے ٹکرا کر واپس آگے یہ رشتنا یہ deflect ہو کر واپس آگیا ہے تو یہ ہمارے پاس observation آئی اس experiment سے اب next چلتے ہیں next کیا point ہے یہ reaction ہے جس سے ہمارے پاس کیا ہے جی پولونیم سورس ہے اور alpha particle ہم جس سے حاصل کر رہے ہیں اور یہ lead جو ہے جس hole سے اس کو گزار رہے ہیں تو یہ reaction ہے اس کا next چلتے ہیں جی next ہمارا کیا ہے جی conclusion کہ اس process کی ہم نے دیکھا ہے کہ theory کیا ہے اس کی ہم نے observation check کیا اب ہم conclusion کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے کیا conclude کیا ایسے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کا جو conclusion ہے he concluded جو scientist he concluded that deflection of particles from atom show that there is some heavy portion in an atom that he called nucleus اس نے کہا کہ جب ہم نے alpha particles کو foil پر جوزارہ god فال کروایا تو کچھ particles ٹکرا کر واپس آئے تو مطلب کہ اس کے center میں کچھ substance ہے کچھ particle اس طرح کہ جس نے ان کو آگے گزرنے نہیں دیا تو اس نے scientist نے اسی substance کو جو حیدل تھی اس کو نام دیا nucleus تو یہ ساری deflection تھی ساری nucleus کی وجہ تھی پوائنٹ ہے اب diagram for deflection جو میں نے آپ سے پہلے شیئر کر دیا کہ alpha particles کو foil پر گزارا گیا کچھ جو nucleus پر نہیں تکرائی یہ nucleus ہے center میں یہ سارے positive جو یہ nucleus ہے اور positive charge number کے ویلسے چھوڑ کروائے گیا اب جو ray nucleus پر نہیں تکرائی وہ تو سدھی کچھ deflect ہو کر کسی اور angle میں گزر گئی تو یہ ہمارے پاس ساری methodology ہے next چلتے ہیں next کیا point ہے جی postulates of rutherford rutherford نے کچھ postulates دیئے nucleus کے بارے میں یہ with reference to exam جو بہت important ہے تو ان کو دھیان سے سنیے سب سے پہلا جو postulate وہ کہ most پارٹیکل گو تھو ان ڈیفلیکٹی شوز دیکھ موس پارٹ اف ایٹم واز ایوٹی کہتا ہے کہ زیادہ تر جو ہم نے alpha پارٹیکل کو گول کی فائل پر گرائیا فائل کروایا تو بہت زیادہ دس میں سے ہو سکتا ہے سات آٹھ جو alpha پارٹیکل 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 نیوکل اس نے کہا پھر دیفلیکشن ہوئی اب دیفلیکشن یہ نیوکل ہے اب اگر جو ٹکرائے گا کسی آگر پر دیفلیکٹ ہو جائے گا تو اس نے کہا یہ دیفلیکشن ہے یہ سنٹر میں کسی میسیو جس کا بہت زیادہ میس ہے بہت بڑی ہے اس کی پریزنس کو شو کرتا ہے اور اس نے پھر اس سبسٹرانس کو اس سپسی کو اس ہرڈل کو نام دیا نیوکلیس کا یہ سیکھن اس کا پاسٹولیٹ تھا تھرڈ پاسٹولیٹ کہ all particles except in نیوکلیس are known as نیوکلیون یہ ایک ڈیفنیشن بھی بہت اپورٹن کہ what is نیوکلیس and نیوکلیون except the نیوکلیس atom جو particles ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نیوکلیون ٹھیک ہے پاسٹولیٹ نیوکلیون یہ نیوکلیون ہے نیکس چلتے ہیں الیکٹرون are distributed around the nucleus and cannot be stationary کہتا الیکٹرون جو ہوتے ہیں نیوکلیس کے گید distribute ہوتے ہیں ان کو تقسیم کیا گی ہوتا ہے around the نیوکلیس اور وہ station نہیں ہوتے وہ گردش کرتے رہتے move کرتے رہتے رہتے the nucleus وہ کس کی ویدہ سے attraction between electron اور nucleus کی ویدہ سے revolve کرتے رہتے ہیں یہ تھا پاسٹولیٹ نیکس number of electrons is equal to number of poutons اس نے یہ بھی کہا کہ ایک ایٹم میں جتنے number of electrons ہوں گے اتنے ہی number of poutons ہوں گے کیوں ایٹم is neutral کیونکہ ایٹم neutral ہے اگر electron let's suppose 3 electrons ہے مطلب کہ minus 3 charge آگیا اور اب اس کو 0 کرنا neutral کرنا تو پلاس 3 آئے گا تو یہ electron اور proton دونوں ریدر فورڈ کے لحاظ سے وہ دیفیکٹ آف ریدر فورڈ پھر اس میں کچھ خامیاں بھی تھی وہ خامیاں کیا تھی وہ ہم دیکھتے ہیں electrons continuously revolve around the nucleus hydrating energy کہتا ہے کہ electron continuously nucleus revolve اور energy emit کرتا ہے but its spectrum لیکن اس کا اگر ہم کہتا spectroscope کی داری انیلائز کریں کہتا لیکن اس کا spectrum جو نقشہ تھا instead of continuous line spectrum اس نے کہا electron around the nucleus move کرتے ہیں اور energy radiate کرتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ اس کا spectrum continuous ہونے کی بجائے land spectrum ہے یہ اس کا ڈی فیکٹ تھا کہ continuous spectrum کی جگہ وہ کہتا تھا second postulate آتے ہیں جس کا second defect تھا the moving electron must be accelerated towards the nucleus وہ کہتا تھا کہ moving electron must be accelerated towards the nucleus ان کو nucleus کے طرف move کرنا چاہیے so the radius should become smaller and smaller as structure proposed by the fold would be collapsed یہ defect کیا ہوا یہ defect یہ ہے کہتا کہ اگر electron نوکلس کی گرد move کر رہے ہیں تو وہ move کرتے کرتے towards the nucleus وہ accelerate ہوتے جائیں گے اس کی طرف آتے جائیں گے attraction کے ویے سے اور ایک time آیا گا کہ electron collapse کر جائیں گے nucleus کے ساتھ یہ diagram سے دیکھیں left was ایک electron تھا وہ پہلے اس circle میں move کر رہا تھا next to defect look ہے this model based on loft gravity but the laws of motion can be applied to the natural particles like planets and are not applicable on the charge particles like electrons and protons اس کا جو model تھا روڈر فورڈ کا وہ تھا loft gravity پر لیکن کہتے ہیں loft gravity جو ہے وہ just natural objects پر apply ہوتا جس طرح planets ہیں ٹھیک ان کے علاوہ جو charge particles ہیں ان پر apply نہیں ہوتا یہ electron proton charge particles تو ان پر gravity کا law obey نہیں ہوتا تو اس